دوستو ایکسل کے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے یہ ٹیٹوریل آپ کے لیے بہت ہی ہیلپفل ثابت ہو سکتا ہے تو اچھلیے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ آج کے اس ٹیٹوریل سے کیا سکھیں گے میرے پاس یہاں پر چار شیٹس ہیں فرس ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم اور سمری فرس ٹرم والی شیٹ میں فرس ٹرم کے اجزام کے مارکس دیئے گئے ہیں سیکنڈ ٹرم والی شیٹ میں سیکنڈ ٹرم کے مارکس دیئے گئے ہیں اور تھرڈ ٹرم والی شیٹ میں تھرڈ ٹرم کے مارکس دیئے گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چوتھی شیٹ ہے سمری والی یہاں پر ہم نے سمری بنانی ہے یعنی جو تینوں شیٹس میں ڈیٹا ہے اس کو کمبائن کر کے یہاں پر لے کے آنے اور اس کے علاوہ اگر اس کے بعد ہم کسی بھی شیٹ میں ڈیٹا چینج کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر وہ ڈیٹا آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو چلیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایکسل میں مختلف شیٹ سے ڈیٹا سمرائز فارم میں ایک دوسری شیٹ پر کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا ٹیپ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد کنسولیڈیئر پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے فنکشن میں سم ہی رہنے دینا ہے اور ریفرنس پر کلک کر کے آپ نے سب سے پہلے پہلی شیٹ پر آجنا ہے جہاں سے ڈیٹا آپ نے پک کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ایسے ہی پھر دوسری شیٹ پر کلک کرنا ہے دوسری شیٹ کا ڈیٹا سیلیٹ کرنا ہے اور اس کو بھی کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے پھر تیسری شیٹ کو سیلیٹ کرنا ہے data کو select کرنا ہے اور اس کو بھی کیا کرنا ہے add کرنا ہے ایسی اگر آپ کی مزید اور sheets ہیں تو سبھی sheets کے data کو آپ نے select کرنا ہے اور reference کو کیا کرنا ہے add کرنا ہے add کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے use labels in یہاں سے آپ نے top row کو بھی check کرنا ہے اور left column اس کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے check کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی heading ہوں گی labels ہوں گے وہ یہاں پر same ویسے ہی آئیں گے جیسے دوسری sheets پر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد create link to source data یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے check کرنا ہے اور اس کے بعد ok press کرنا ہے جیسے ہی آپ ok press کریں گے تو یہاں پر data summarize form میں آ جائے گا ٹھیک ہے یا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارسط کی انگلش میں تینوں terms میں جو number ہیں وہ 231 ہے math میں 193 ہے اور bio میں 254 ہے اور total اس کا 3 terms کا جو total ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارسط کی انگلش میں 231 number ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں first term والی sheet میں اس کے mask کو کیا کر دیتا ہوں کم کر دیتا ہوں میں یہاں پر 55 کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں total کم ہو گیا اور summary میں آئے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 201 number رہ گیا ٹھیک ہے تو دوستو اس طرح simply آپ consolidate کے function کو استعمال کر کے آپ مختلف sheet سے data summarize form میں ایک نئے sheet پر transfer کر سکتے ہیں